انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہ آپ کی بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ باعزت ہے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور وہ شادی کی کہہ رہی ہے کتاب اور سنت میں ہمارے سامنے موجود ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر یہ دو عرب سے آپ ساتھ کی سے اپنی بچی کی شادی کرتے اور یتیموں بلاؤں مسکینوں غریبوں کے اوپر سے خرچ کرتے مسلمانوں کو پانی پلاوے کے لیے سندھ کے وہ تھر کے علاقے ریگستان جہاں آج بھی انسان گندہ پانی پینے پہ مجبور ہے اگر کوئے ہیں تو وہ پانچ پانچ کلومیٹر دور دس دس کلومیٹر دور گدو پہ سواریے کر کے وہاں سے جا کر پانی بھرتے ہیں یا آسمانی بارس جس جوہر میں پانی کٹھا ہوتا ہے اس سے انسان اور جاور کٹھے پیتے ہیں ایسے بارہا منادر ہم نے دیکھے اللہ نے آپ کو مال دیا اس مال کو انسانوں کی مسلمانوں کی خدمت میں خرچ کیجئے جائز راستے سے اپنے اوپر اپنی ضروریات ضرور پوری کیجئے یہ درست نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کرے ہوتے ہوئے نعمتوں کا اپنے اوپر ساہر نہ کریں لیکن فضول خرجی سے بھی بنا کیا اسے شتان کا بھائی قرار دیا گیا آپ کے ان پیسوں سے سیکڑوں مسلمان بچیوں کے گھر بس جاتے ان کی شادیے ہو جاتی جن ماباب کے پاس خرچ نہیں ہے اپنی بچیوں کو روانہ کرنے کے لیے ان کا معاملہ پورا ہو جاتا اور جو آپ کو دعائیں ملتی ان غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں کے مو سے نکلی ہوئی دعائیں وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کیا کچھ عطا کر دیتی اتنی فضول خرجیوں سے جہاں شیطان کے ساتھ ہی بنے وہاں کسی کی نظر بھی لگے گی حسد بھی ہوگا دن سے غریبوں کی آہے بھی نکلے گی اور سب سے بڑی بات اسلام کے خلاف کے سارا عمل آپ نے بھرے کسی بولانہ صاحب کو بھی وہاں پر بلا لیا آپ نے قوالوں کو بھی بلا لیا آپ نے دنیا جہاں کے اپنا پیسہ بہا کر اپنی امیری کے روپ دکھا دیا ارے بھائی امیری کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اس میں بڑے اترائیں قارون کو اللہ نے بڑے خزانے دیئے لیکن دین کی سمجھ وہ اللہ اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے کاش اس مال کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کرتے شیطان کو راضی کرنے کا ذریعہ نہ بنائے اپنے مال کو تو اس زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے صدقہ کیجئے اس زندگی کے اپنے ہاتھ سے خرچ کیجئے یہ فیامت کے دن آپ کے سر پہ گھنا سائے بن جائے گا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جس دن کی پکر بڑی شدید ہوگی جس کا بایا ہاتھ اس میں نام عمال پکڑا دیا گیا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَوْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَا میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا میری چدراہت میرے کسی کام نہیں آئی تو بھائی یہ دن آنے والا ہے اگر اللہ نے دنیا میں کچھ عطا کیا ہے اس مال کو اس دولت کو آخرت کا مانے کے لیے اپنے مسلمانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے غریب رشتداروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آخرت کا مانے کے لیے خرج کر لیجئے کیونکہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہے آپ کے ایک آنٹ میں وہی ہے جو اپنے ہاں سے آپ نے دے دیا اور یہ سوال قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے آپ سے مالک بوچھے گا مال کہاں سے کمائیا اور کہاں پہ لگایا تو اس فضول خرجی کا انسان کے پاس پھر کوئی جواب نہ ہوگا